بقصر نون نعمت کی جمع ہے اس لیے کہ سورہ میں خاص طور پر اللہ جل شانہوں کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے خدا تعالیٰ کا حکم یعنی سزائے کفر کا وقت قریب آ پہنچا سو تم اس میں منکرانہ جلدی مت مچاؤ بلکہ توحید اختیار کرو اور اس کی حقیقت سنو کہ وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برطر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جنس یعنی جبرائیل کو وحی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں جس پر چاہیں یعنی انبیاء پر نازل فرماتے ہیں اور وہ حکم یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سو مجھ سے ہی درتے رہو یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کھیراؤ ورنہ سزا ہوگی معارف و مسائی اس سورہ کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور حیبتناک قنوان سے شروع کیا گیا جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کی عذاب سے دلاتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا بعدہ کیا ہے ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ پہنچا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو حکم اللہ سے عزت کا مراد وہ بعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جاوے گا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوقت حاصل ہوگی اس آیت میں حفظ اللہ جلالہ وآلہ 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 نے عبتناک لہجے میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آ پہنچا یعنی پہنچنے ہی والا ہے جس کو تم عن قریب دیکھ لوگے اور بعد حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے اس کے آ پہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا آ پہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا اس کے باقی جملے میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شرک سے پاک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حکم اللہ کے وعدے کو غلط قرار دے رہی ہیں یہ کفر و شرک ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہیں حسائل کا خلاصہ ایک وعیر شریف کے ذریعے توحید کی دعوت دینا ہے دوسری آیت میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے کہ آدم علیہ السلام سے لیکنہ فاطم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور سعالیم کی بظاہر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی غور کرو کہ کم اصطم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عقلہ جو مختلف عقلات میں مختلف ملکوں مختلف خطوں میں پیدا ہوں اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرتاً انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ایمان لانے کے لیے تنہا یہ دلیل بھی کافی ہے لبس روح حسین مراد اس آیت میں بقول ابن عباس رضاللہ عنہ وحی اور بقول بعض مفسرین ہدایت ہے اس آیت میں توحید کا روایتی اور نقلی ثبوت پیش کرنے کے بعد اگلی آیتوں میں اسی عقیرہ وحید کو عقلی طور سے حق تعالی جلشانہ کی نیمتیں پیش کے نظر کر کے ثابت کیا جاتا ہے ارشاد ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من مطفت فإذا هو قصیم مبین والانعام خلقها لکم فیها دفق ومنافع ومنها تأکلون ولكم فیها جمال حین تريحون وحین تسرحون وتحمل اتقالكم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانقص این ربكم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لتركبوها متینه وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک وہ بردر ہے ان کے شریف وطلانے سے بنایا آدمی کو ایک بون سے پھر جب ہی ہو گیا جھگڑا کرنے والا بولنے والا اور چوپائے بنا دیئے تمہارے واسطے ان میں جڑ اول ہے اور کتنے فائدے اور بازوں کو کھاتے ہو اور تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہو اور اٹھالے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر بے شک تمہارا رب بڑا وقت شقت کرنے والا مہربان ہے اور گھوڑے پیدا کیے اور خچریں اور گرہے کہ ان پر سوار رہو اور زینت کے لیے اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے لغات کی تشریف خصیم خصومت سے مشتق ہے بمانی جھگڑالو انعام نعام بفتحہ نون کی جمع ہے چوپائیوں میں سے اونٹ بکری گائے کو کہا جاتا ہے گرمی اور گرمائی حاصل کرنے کی چیز مراد اون ہے جس کے گرم کپڑے بنائی جاتے ہیں تریحون رواح سے اور تسرحون سرح سے مشتق ہے چوپائی جانوروں کے صبح کے وقت چراغہ کی طرف جانے کو سرح اور شام کو گھر میں واپس آنے کو رواح کہا جاتا ہے شقل انکس جان کی مہنس و مشقت خلاصہ تفسیر اللہ تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا وہ ان کے شرک سے پاک ہے اور انسان کو نطفے سے بنایا پھر وہ اچانک کھلم کھلا خدا ہی کی ذاتوں سے پاک میں جھگڑنے لگا یعنی بعض ایسے بھی ہوئے مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ نعمتیں اور انسان کی طرف سے ناشکری اور اسی نے چوپائیوں کو بنایا ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے جانوروں کے بال اور خال سے انسان کی پوستین اور کپڑے بنتے ہیں اور بھی بہت سے فائدے ہیں دور سواری بار برداری وغیرہ اور ان میں جو کھانے کے قابل ہیں ان کو کھاتے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری رونک بھی ہے جبکہ شام کے وقت جنگل سے گھر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت گھر سے جنگل کو چھوڑ دیتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ بھی لات کر ایسے شہر کو لے جاتے ہیں جہاں تم بدون جان سوار ہو اور نیز زینت کے لیے بھی اور وہ ایسی ایسی چیزیں تمہاری سواری بغیرہ کے لیے بناتا ہے جن کی تم کو خبر بھی نہیں معارف و مسائل ان آیتوں میں تخلیف کائنات کی عظیم نشانیوں سے حق تعالی کی توحید کا اثبات ہے اول تو سب سے پہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر پرمایا اس کے بعد تخلیف پر انسان کا ذکر پرمایا جس کو اللہ تعالی نے مخدوم کائنات بنایا ہے انسان کی قداء ایک حقیر نطفے سے ہونا بیان کر کے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَسْوِمُ مُّبِين یعنی جب اس رعیف خلقت انسان کو طاقت اور قوت گویائی اتا ہوئی تو خدا ہی کی ذات و صفات میں جھگڑے نکالنے لگا انسان کے بعد ان اشعہ کی تخلیف کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لیے خصوصی طور پر بنائی گئی ہے پھر انعام سے جو فائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان میں سے دو فائدے خاص طور سے بہان کر دیئے ایک یعنی ان جانوروں کے اون سے انسان اپنے کپڑے اور خال سے پوستین اور توپیاں وغیرہ تیار کر کے جارے کے موسم میں گرمائی حاصل کرتا ہے دوسرا فائدہ یعنی انسان ان جانوروں کو جبہ کر کے اپنی خوراک بھی بنا سکتا ہے اور جب تک زندہ ہے ان کے دودھ سے اپنی بہترین غزہ پیدا کرتا ہے دودھ دہی مکھن گھی اور ان سے بننے والی تمام اشیاء اس میں داخل ہیں اور باقی عام فوائد کے لئے پرمائی یعنی بے شمار منافع اور فوائد انسان کے جانوروں کے گوش چمڑے ہڈی اور بالوں سے بابستہ ہیں اس اب حام اجمال میں ان سب نئی سے نئی جادات کی طرف بھی اشارہ ہے جو حیوانی حجزہ سے انسان کی غزہ لباس دواء استعمالی اشیاء کے لئے اب تک ایجاد ہو چکی ہیں یا آئندہ قیامت تک ہوں گی اس کے بعد ان شفایا جانوروں کا ایک اور فائدہ عرب کے مذاق کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ وہ تمہارے لئے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں خصوصا جب وہ شام کو چراغاہوں سے تمہارے مویشی خانوں کی طرف آتے ہیں یا صبح کو گنوں سے چراغاہوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس وقت مویشی سے ان کے مالکان کی خاص شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے آخر میں جانوروں کا ایک اور اہم فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ تمہارے جانور تمہارے بوجھل سامان دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری اور تمہارے سامان کی رسائی جان جونکھوں میں دالے بغیر ممکن نہ تھی اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی اخدمت پڑے پیمانے پر انجام دیتے ہیں آج لیل گاڑیوں ٹرکوں ہوائی جہازوں کے سامنے ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی انسان ان جانور اسے مستونی نہیں اتنے مقامات دنیا میں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نو ایجاد سواریاں باربرداری کا کام نہیں دے سکتی وہاں پھر انہی کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے انعام یعنی اونٹ اور بیل وغیرہ کی باربرداری کا ذکر آیا تو اس کے بعد ان چھوپایا جانوروں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوا جن کی تخلیقی سواری اور باربرداری کے لیے ہے ان کے دودھ یا گوشت سے انسان کا پائدہ متعلق نہیں کیونکہ اضروع شراب اور اخلاقی بیماریوں کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں فرمایا یعنی ہم نے گھوڑے خچر درہے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو مراد ہے جو عروفاً ان جانوروں کے مالکان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے قرآن میں ریل موٹر ہوای جہاز کا ذکر آخر میں سواری کے تین جانور گھوڑے خچر گھرے کا خاص طور سے بیان کرنے کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے مطالق بسیغہ یا استقبال فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے کوئی تصور مثلا ویل موٹر ہوائی جہاز وغیرہ جو اب تک ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں جو آئندہ زمانے میں ایجاد ہوں گی کیونکہ تخلیق ان سب چیزوں کی در حقیقت خالق مطلق کی کا فیل ہے سائنس قدیم و جدید کا اس میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ خدرت کی پیدا کی ہوئی دھاتوں میں خدرت کی دی ہوئی اقل و فہم کے ذریعے جوڑ توڑ کر کے ان کے مختلف کل پرزے بنا لے اور پھر اس میں خدرت الہیہ کی بخشی ہوئی ہوا پانی آگ وغیرہ سے برقی غوہ پیدا کر لے یا خدرت ہی کے دی ہوئے خزانوں میں سے پیٹرول نکال کر ان سواریوں میں استعمال کر لے سائنس قدیم و جدید مل کر بھی نہ کوئی لوہا پیتل پیدا کر سکتی ہے نہ ایلومونیوم کوئی غور و فکر سے کام لے تو ان سب نئی اجادات کو تفلیق خالق مطلب کہنے اور تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں یہاں یہ بات خاص طور سے قابل نظر ہے کہ پچھلی تمام اشیاء کی تفلیق میں لفظ ماضی خلقہ استعمال کرمایا لیا ہے اور معروف سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد دسیغہ مستقبل یخلق و ارشاد ہوا ہے اس تغییر عنوان سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سواریوں اور دوسری اشیاء کے متعلق ہیں جو ابھی معارض وجود میں نہیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے علم ہیں کہ اگلے زمانے میں کیا کیا سواریاں اور دوسری اشیاء پیدا کرنا ہیں ان کا اظہار اس مختصر جملے میں فرما دیا حفظ اللہ شانہو یہ بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ وجود میں آنے والی تمام نئی اجادات کا نام لے کر ذکر فرما دے تھے مگر اس زمانے میں اگر ریل، موٹر، تیارہ وغیرہ کے الفاظ ذکر بھی کر دیا جاتے تو اس سے بجوز تشویش ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ ان اشیاء کا اس وقت تصور کرنا بھی لوگوں کے لئے آسان نہ تھا اور نئی الفاظ ان چیزوں کے لئے اس وقت کہیں مستعمل ہوتے تھے کہ اس سے کچھ مفہوم سمجھا جا سکے میرے والد ماجر حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے استاد استاد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب نانوتوی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھی کہ قرآن قریب میں ریل کا ذکر موجود ہے اور اسی آیت سے استدلال فرمایا اس وقت تک موٹریں عام نہ ہوئی تھی اور ہوائی جہاد ایجاد نہ ہوئے تھے اس لئے ریل کے ذکر پر اکتفاق فرمایا مسئلہ قرآن قریب میں اول انعام یعنی اونٹ گائے بکری کا ذکر فرمایا اور ان کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ان کا گوشت کھانا بھی قرار دیا پھر اس سے علاق کر کے فرمایا ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا اس میں یہ دلالت پہ جاتی ہے کہ گھوڑے خچر گڑھے کا گوشت حلال نہیں خچر اور گڑھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہ کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کے فرمت کر سراحتاً بھی ذکر آیا ہے مگر گوڑے کے معاملے میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے اسی لئے فقہائی امت کے قبال اس میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام امام عاظم ابو حلیف رحمت اللہ علیہ نے اسی تعادل دلائب کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر مطروح قرار دیا احکام القرآن جساس تحت لانے مسئلہ اس آئے سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے اگرچہ تفاقر و تکبر حرام ہیں فرق یہ ہے جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالی کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے بلکہ تعالی کا عطیہ اور انام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور تکبر و تفاقر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا دوسروں کا کو حقیر سمجھنا پائے جاتا ہے وہ حرام ہے